میں آپ کا خیر مقدم ہے اور بات مفتی محمد زبیر صاحب سے جاری تھی وہ دو چیزیں آپ نے ہولڈ پر رکھوا دی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دین کے پانچ شعبے ہیں ان پانچ شعبوں میں سے جو عقائد کا شعبہ ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں عبادات اور معاملات کو میں نے کہا کہ اس کے بعد والے پر ہم آتے ہیں وہ ہے معاشرت اور معاشرت کے بارے میں میں نے جس طرح کیا تھا کہ پڑوسی کے حقوق ماں باپ بغیرہ کی حقوق حقوق فرائز ہیں اس معاملات والے شعبے میں چودہ سو سال کے علماء اور فقہہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ امام احمد کہتے ہو پڑوسی کے حقوق ادا کرنے چاہیے امام مالک بولتے ہو استاز کے حقوق ادا کرنے چاہیے اور امام ابونیفہ بولتے ہو کہ نات کرنے چاہیے ایسی کوئی بات نہیں ہے معاشرت کے اندر جتنے احکام ہیں سو فیصد متفق علیہ چلیے اس کے بعد آخری شعبہ آتا ہے اخلاقیات کا اخلاقیات میں کچھ بات ملیں مسکرا کر کے ملیں تکبر نہ ہو آپ میں حسد نہ ہو بغض نہ ہو کینا نہ ہو آپ کسی کی غیبت نہ کریں مزاق نہ اڑائیں تھٹھا نہ اڑائیں تمسکر نہ کریں کسی کے بارے اخلیر کے جذبات نہ ہونے چاہیے عبدالل صاحب صورتحار یہ کہ اس آخری شعبہ اخلاقیات میں بھی کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہم نے دو منٹ گفتگو کی ہے اس دو منٹ کے نتیجے میں ایک بات کلیر ہو کر کے سامنے آگئی کہ دین کے پانچ شعبے ان پانچ میں سے عقائد میں کوئی اختلاف نہیں معاشرت میں کوئی اختلاف نہیں اخلاقیات میں کوئی اختلاف نہیں تین شعبے تو ہو گئے سو فیصد متفق علیہ آپ کو کوئی اختلاف ہے آپ سے نہیں نہیں مطلب اس گفتگو سے یہاں دیکھیں میں ایک بات یہ تین شعبوں سے اختلاف ہے ہی نہیں ثابت کر دیا آپ کو کوئی ہے تو بتائیے وجہ یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلی بات کہ نبی علیہ السلام نے ایک بیان فرمائی کہ میری امت کے علماء کے درمیان اختلاف رحمت ہوگا اگر بعض امور میں اختلاف ہے دین کے شعبے میں سے اگر معاملات کے اندر احکام کے اندر عبادات کے اندر مختلف طریقوں سے رائج ہے عبادتیں اس میں اگر اختلاف ہے تو حضور نے فرمایا کہ یہ اختلاف آپ کے لئے امت کے لئے رحمت ہے یہاں پر ایک بات تو یہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ اختلاف دراصل نہیں ہے اگر ایک عمل کو حضور علیہ السلام نے مختلف طریقوں سے کیا مثلا نماز ہاتھ باندھ کر ہاتھ چھوڑ کر بھی پڑی ہاتھ یہاں پر بھی باندھے اوپر بھی باندھے رفایدین بھی کیا رفایدین بھی کیا کبھی نہیں بھی کیا تو جب نماز کے حضور علیہ السلام سے ہمیں یہ مختلف طریقے مل اور اب اگر اگر اس میں سے کوئی ایک شخص جو ہے اس میں سے ایک طریقہ اختیار کرتا ہے دوسرا کوئی اور طریقہ تو بظاہر جو ہے وہ ان دونوں کے طریقے الگ ہیں لیکن وہ دونوں طریقے جس ذات سے ملتے ہیں وہ ایک ہے یعنی ایسا ہوتا ہے کہ فقہات جب کسی مسئلے کے بارے میں کوئی رائے دیتے ہیں اشتہات کرتے ہیں فتوہ دیتے ہیں تو ان کے پاس حضور علیہ السلام کی جو احادیث مجھتی ہیں ان احادیث میں سے جو صحابی اور جو استاد ان کو روایت کرتا ہے حدیث کو اس کے تحت وہ مسئلہ بیان کرتے تھے ان کی تحقیق کے مطابق جو نتیجہ نکلتا تھا اس پر فتوہ پھر ہم کیوں کہتے ہیں میں ایک جنرل جنرلائز کر رہا ہوں سب کسی وہ نہیں ہم کیوں کہتے ہیں کہ وہ ایک آدمی کہتا رفعہ دین کرنا جائز ہے دوسرا کہتا نہیں بالکل جائز نہیں ہے رفعہ دین نہیں ہونا چاہیے تو پھر یہ تو غلط طریقہ ہے کہ اگر کوئی عبادت کر رہا ہے اپنے ذوق کے مطابق رفعہ دین کر رہا ہے تو کوئی اس کو ٹوکے یا اگر کوئی نہیں کر رہا تو اس کو کوئی روکے دونوں غلط طریقے ہیں دینا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے یہ میسیج بھی دیں اور ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے ہم ان چیزوں کو اختلاف اور ٹائم پاس کرنے کا ذریعہ نہ بنائیں یہ چیزیں نہ تو ہم صاحب علم ہیں نہ ہم صاحب شرع ہیں کہ ہمیں شریعت میں اجازت دیو کہ ہم لوگوں کو روک ٹوک شریعت کے معاملے میں کریں اور پھر اس کا وعبال اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آئے اور اس سے انتشار معاشرے میں پھیلے تو یہ لوگوں کا معاملہ نہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں اختلاف کریں یہ تو ایک عالم ایک مفتی تحقیق کے بعد اور وہ بھی یہ رائے نہیں دیتا کہ یہ اگر عبادت کر رہا ہے تو اس کو روکا جائے کہ یہ غلط طریقہ نہیں ناظرین دیکھیں جو بات تو بنیانی طور پر سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو جو چیزیں ہیں ابھی محمد زبیر صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ تین چوبے یہ ڈسکس کر چکے ہیں مفتی صاحب ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارکہ کا مفہوم کچھ اس طرح ہے چونکہ لفظ بلفظ تو میں نہیں بیان کر رہا ہوں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب تک تم انہیں پکڑے رہو گے گم رہی سے بچے رہو گے تقریباً مطلب یہ ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جو پچھلی بات پہلے دو بچی سے باپی ہیں میں آپ اس کو اپلیت کرلوں حضر مفتی آمیر صاحب مدرزلہ علی نے ذکر کیا کہ کچھ مسائل میں اختلاف ہے اور اس میں انہوں نے مثال کے طور پر ذکر کیا جیسے کہ رفا یدین کا مسئلہ ہے اور بہت زبردر صاحب کر کی یہی وہ دو باتیں تھیں جن کو میں نے ہولڈ پر رکھوایا تھا وہ کون کون سے دو شعبے تھے ایک عبادات کا اور ایک معاملات کا یہ میں نے ذکر کر دیا کہ ان تین شعبوں کے اندر کوئی اختلاف نہیں دو چھوڑے گئے میں ذرا اس بات کو پہلے کمپلیٹ کرنوں پھر آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں دار صاحب یہ جو عبادات کا شعبہ ہے اس کے پچاس فیصد اصول ہیں آپ دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ ان اصولوں میں پھر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے وہ کیسے فجر کی دو رکعتیں ہیں سب کی نزدیک رکعتیں زہر کی چار رکعتیں پرد ہیں سب کی نزدیک اصر کی چار مغرب کی چار روزہ رکھو فجر کے وقت سے لے کر ازان کے وقت سے مغرب تک سارے اماموں کی نزدیک آج چک نہیں سناؤگا کہ امام مالک بولتے ہو اصر کے وقت روزہ کھول لو امام احمد بولتے ہو ساڑھے تین بجے کھول لو ایسی کوئی بات نہیں ہے اچھا حج پیسہ آئے حج لازم ہے سب کی نزدیک پیسہ زکاة لازم ہے سب کی نزدیک تو عبادات کے شعبے میں پھر پچاس فیصد میں کوئی اختلاف نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں اب رہ گیا عبادات کے شعبے کے صرف پچاس فیصد معاملات کے اندر آپ آ جائیں جیسا کہ میں نے اس کی مثال کے اندر بتایا تھا کہ نکاح ہے طلاق ہے وغیرہ اس کے بھی پچاس فیصد میں کوئی اختلاف نہیں جو اصولی آقام ہے صرف اس کے جو پچاس فیصد میں اس کے اندر اختلاف ہے اب ایک سوال لفظہ میرا یہ ہے دین کے پانچ شعبوں میں سے تین میں بلکل اختلاف نہیں دو میں اختلاف اس کے پچاس پچاس فیصد میں اختلاف نہیں ہے اب رہ گیا اس کے پچاس پچاس فیصد اور اب اگلی ایک دلچسپ بات آپ کو عرض کرنے لگا ہوں کہ وہ جو عبادات کے اندر پچاس پرسنٹ میں اختلاف ہے اس میں کچس پرسنٹ جو اختلاف ہے وہ افضل اور غیر افضل کا اختلاف ہے جیسا کہ آپ نے رفعیدین والی بات ابھی فرمائی تھی اور مفتی صاحب نے بھی یہ بات فرمائی تھی اب رفعیدین کا جو اختلاف ہے فیصد کی دنیا میں علم کی دنیا میں یہ اختلاف صرف افضل اور غیر افضل کا ہے ہمارے نزدیک افضل یہ ہے کہ رفعیدین نہیں کرنا چاہیے ان کے نزدیک افضل یہ ہے اب آپ یہاں ایک نکتے کی بات ارز کرنے جا رہا ہوں کسی شافی مفتی کے پاس چلے جائے کسی مالکی مفتی کے پاس چلے جائے اور ان سے پوچھیں کہ ایک آدمی رفعیدین نہیں کرتا نماز کی ہو جائے گی یا نہیں وہ خود یہ پتوہ دے گا کہ اس کی نماز درست ہو جائے گی اور ہمارے پاس اگر کوئی آئے گا اور آ کر کہ وہ یہ کوئی آ کر سوال پوچھے کہ ایک آدمی رفعیدین کرتا ہے اور رفعیدین کر کے نماز پڑھتا ہے مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں علماء کرام مفتیان اعظام بیچ اس مسئلے کے کہ ایک آدمی رفعیدین کرتا ہے اس کی نماز ہوگی کے نہیں ہوگی ہم اس کو پتوہ دیں گے کہ اس کی نماز ہو گئی اختلاف زیادہ سے زیادہ افضل و غیر افضل کا ہے آپ یہ دیکھئے کہ پورے دین کے اوورال مجموعی حیثیت سے کتنا تھوڑا سا حصہ ہے جو اختلاف یہ ناظرین محترم یہی بات میں اس کے ذہن میں کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ اختلافات کیا ہیں جسے ہم اس قدر ملٹیپلائی کر کے ضربی عمل کے ذریعے آگے ہیں مفتی صاحب نے بہت روانی میں جو ہے وہ ایک بات کہہ دی تھی میں نے نوٹ کر لی مفتی صاحب نے کہا زہر کی چار رقب غرب کی چار رقب مغرب کی تین رقب آپ یہ نہ کہیے گا مفتی صاحب کوئی ہے وہ روانی میں نکل گئی ہے ایک بات ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے پھر آتے ہیں